ہائے گائز بیلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور میں ابھی آپ کی دعاں سے ٹھیک ہوں میں ابھی صبح صبح اٹھی ہوں اور آج ہم لوگ تربیلہ جا رہے ہیں بڑا سرڈن اور اچانک سے بس بنا ہے پلان کیونکہ میرے ہزبن کی کزن اور ان کے بیٹے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کا پتہ کرنے جا رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بھی لے چلیں تو چلے چلتے ہیں آج میری نظروں سے میں آپ کو تربیلہ دکھاؤں گی تو چلے چلتے ہیں جی تو یہ دیکھیں میں نے صبح کا تھوڑا سا کیپچر کیا ہے آپ کے لئے صبح صبح کا ٹائم میں چھ بجے اٹھ گئی تھی کیونکہ ہم نے آٹھ بجے تک نکلنا تھا تو اس وجہ سے اور میں ناشتہ وغیرہ بنا لیا تھا میں نے بچوں کو اٹھایا تیار کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نکل چکے ہیں گھر سے تو یہ پھول مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا ویڈیو میں کیوں نہ ڈالا جائے اور یہ دیکھیں یہ ہماری مارکٹ ہے اور یہاں پر ہم لوگ نکل چکے ہیں میرے ہزبند تھے میں بچے اور میری ساس وما تھے گاڑی میں بس اور دوسری گاڑی میں ان کے بڑے بھائی ہیں وہ تھے تو ان کی فیملی تھی ساتھ اور ہم مل کے جا رہے تھے اور بڑا مزایا سفر کا بھی بچوں نے بڑا انجوائے کیا اور کافی ٹائم سے رہ رہا تھا ان کا مطلب جانا تھا جانا تھا لیکن نہیں جا پا رہے تھے اور اچھا ہو گیا بس اچانک سے پلین بنا رات میں اور صبح ہم لوگ نکل چکے تھے یہ دیکھیں گرمی بہت تھی لیکن سفر کا اتنا متفیل نہیں ہوا اتنا گرمی کا موسم نا اور یہ میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ گاڑی میں شہور بہت تھا بچوں کی وجہ سے اور ویسے بھی سفر میں آپ کو پتا ہے کہ شہور تو ہوتا ہے گاڑی کا اور پھر میں نے اس لیے گھر آکے وائس آور کیا اس کا اور گائز آپ مجھے بتائیں کومنٹس میں کہ آپ کو میری ایسی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور ایسی اور بنایا کروں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے میری کوشش یہی ہے کہ میں جہاں بھی آیا جایا کروں میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں کہ ایک فیملی کی طرح ایک مطلب ہمارا ریلیشن ہے میرا آپ کے ساتھ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اب تو شکر ہے کہ میرے فیملی کے کچھ میمبرز ہیں جو میرا ساتھ بھی دیتے ہیں ویڈیو بنانے میں نہیں تو پہلے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمٹائمز ابھی بھی مشکل ہو جاتا ہے اکیلے ویڈیو بنانا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے مجھے بہت شوق ہے اور پلیز آپ میری مطلب آپ کی سپورٹ کے مجھے بڑی ضرورت ہے آپ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اور ویڈیوز بنا سکوں شکر ہے خدا کا کہ میرے ہزبنڈ اس پار معاملے میں بڑے اچھے ہیں کہ ان کی فل سپورٹ ہے میرے ساتھ اور یہ دیکھیں گاڑی کی تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور یہ جو چھوٹی بیٹی ہے یہ تو میرے ساتھ ہی میری گود میں بیٹھتی ہے ہر دفعہ تو اس کی بھی تھوڑی سی میں نے بنا لی راستے میں بڑا مزہ آیا اور بچے سو گئے تھے میں بھی تھوڑی دیر سو گئی اس لیے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بنا سکی کیونکہ صبح کی اٹھی تھی تو تھوڑی نیندہ آ رہی تھی تو پھر میں سو گئی تھی تو اس وجہ سے بس یہ جو بنی ہیں ویڈیوز وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بس تھوڑی دیر تک ہم پہنچنے والے ہیں اور کس کس نے تربیلہ دیکھا ہے مجھے پلیز بتائیں کامنٹس میں اور میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں گائز شیئر کیا کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور جلدی 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 کریں اور یہ دیکھیں یہ پہاڑ دے کر اتنا دل خوش ہوتا ہے اور خدا کر شکر ہے کہ ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے اور تربیلہ بھی بہت پیاری جگہ ہے پلیز اگر جو کہ نہیں گیا تو ایک دفعہ جا کے دیکھیں یہاں سے ہم لوگ نے بچوں کی رکے گولڈرنگز وغیرہ بھی لی تھی کیونکہ تھی ہمارے پاس لیکن وہ ختم ہو چکی تھی اور گرمی کی وجہ سے گرم بھی ہو گئے تو پانی بھی اور گولڈرنگ بھی پھر اور ان کے لیے لینے پڑی اور یہ دیکھیں اور یہ ہم غازی پہنچ چکے ہیں اتر بیلہ کی ایک جگہ ہے اس کا نام غازی ہے اور یہ دیکھیں اتر بیلہ کی خوبصورتی پانی ہے یہ دیکھیں ہم لوگ رکے نہیں تھے کیونکہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا تو جلدی واپس آنیا تھا اس وجہ سے لیکن پھر بھی ہمیں تقریباً بارہ بچ چکے تھے جب تک ہم گھر واپس پہنچے بڑی خوبصورت جگہ بڑی پیاری جگہ ہے یہ آپ بھی باجی کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو جلدی سے ٹھیک کریں اور باجی بہت پریشان تھی اور ہمیں دے کے بڑی خوش ہو گئی ہوتا ہے کہ اپنوں کے بندہ دے کے خوش ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے سفر کی ویڈیو کیسی لگتی ہیں اور میں اور بنایا کروں گی ایسی ویڈیوز اور یہ دیکھیں یہ ہم ان کے گھر پہنچ چکے تھے باجی کے تو میں نے کہا ان کے گھر کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں بڑا کھلا گھر تھا ان کا اور بچے بڑے خوش تھے کیونکہ ان کے گھر کے پاس ہی ایک وہ نہر ہے تو وہاں پر بار بار یہ نہانے کے لیے جا رہے تھا اور اتنا تھنڈا مزے کا پانی ہے اور یہاں پہ جا کر میں نے چکن بنایا تھا کورما اور ساتھ میں نے کریلے بنایا تھے چکن والے یہ دیکھیں میں نے کہا ان کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے وہ بہت پیار کرتی ہیں ہم بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں بچے ہیں ان کے بیٹی بھی ہے بیٹی کے دو بیٹی ہیں لیکن میں نے کہا کہ تھوڑی ہیلپ ہو جائے اس لیے ہم لوگ ساتھ ہی جاتے شروع ہو گئے تھے کچن میں اور مجھے تو آپ کا پتہ وہاں پیار کرتے ہیں تو ساتھ میں نے کہا ہیلپ ہو جائے ان کی تو گرمی تھی لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں اور یہ دیکھیں بچوں کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی پانی میں کھیلتے ہوئے میں نے کہا وہ بھی شیئر کیے جائے آپ کے ساتھ یہ تصویر میں نے لگائی تھی بیٹی کے ساتھ اپنی یہ دیکھیں اور بس رات ہو گئی تھی کافی ہم لوگ آٹھ نو بجے کی قریب نکلے تھے واپس اور یہ دیکھیں اندھیرہ ہو چکا تھا تو ہم لوگ نکل چکے تھے گائز آپ بھی دعا کریے گا جب آج ہی ہیں ان کے بیٹے کے لیے کہ خدا ان کو ٹھیک کرے ہم آگئے ہیں گھر واپس اور بس اچھا ٹائم گزرا بہت تھک بھی گئے اور ابھی تقریبا 12 بج رہے ہیں تو کافی تھک بھی چکے ہیں لیکن اچھا ٹائم گزر گیا مل بھی لیا ان کو میرے ہزبن کی کزن ہیں بھاجی ہیں ان کو ان کی فیملی کو بھائی کو جو بیمار ہیں ان کو بھی مل لیا اور بچوں نے انجوائے بھی کر لیا آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو مجھے دے اجازت میں آپ کو ملوں گے نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھیں خوش رہیں خدا پیس ٹائمہ ٹائمہ موسیقی